ساؤٹھ ایفریقہ میں ہونے والے نیشنز کپ ہاکی ٹورنمنٹ 2022 میں آخرکار پاکستانی ٹیم ایک میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ٹورنمنٹ میں ساتھویں اور آٹھویں پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستانی ٹیم فاتح رہی مطے مقابل ٹیم کینیڈا کی تھی پاکستان کی ٹیم کی فتح کا مارجن چار کے مقابلے میں پانچ گولز رہا پاکستانی ٹیم نے میچ کے دوسرے ہی منٹ میں ایک گول کی برطری حاصل کر لی جب احمد ارباز نے پینلٹی کارنر پر گول کیا چھٹے منٹ میں محمد مرتضی نے فیلڈ گول کرتے ہوئے پاکستان کی برطری دو گولز کر دی نومے منٹ میں کینیڈا کے ڈیویس سین نے کینیڈا کی طرف سے پہلا گول کیا 28 منٹ میں اولیور نے گول کرتے ہوئے میچ دو دو گولز سے برابر کر دیا پاکستان کی جانب سے 45 منٹ میں شاہد نے فیلڈ گول کر کے پاکستان کی برطری دو کے مقابلے میں تین گولز کر دی 47 منٹ میں کینیڈا کی جانب سے گورڈن نے گول کر کے میچ تین تین سے برابر کر دیا 52 منٹ میں کرسٹوفر نے گول کر کے کینیڈا کی برطری چار تین کر دی اس موقع پر یوں لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے ہاتھ سے یہ میچ نکل گیا ہے لیکن پھر 53 منٹ میں رانہ عبدالل نے فیلڈ گول کرتے ہوئے میچ چار چار گول سے برابر کر دیا میچ کے آخری لمحات میں عثمان بشیر نے ایک اور گول کیا اور پاکستانی ٹیم یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی یاد رہے کہ اس ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیمیں شریک تھیں اور پاکستانی ٹیم ساتھویں نمبر پر آئی کینیڈا کی ٹیم آٹھویں نمبر پر رہی پانچویں اور چھٹی پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں فرانس نے جاپان کو شکست دی فرانس اور جاپان کا مقابلہ مقررہ وقت میں دو دو گول سے برابر رہا تہاں پینلٹی شوٹ آؤٹس پر فرانس کی ٹیم فاتح رہی فرانس کی ٹیم نے چار جبکہ جاپان نے دو گول کیے تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں کوریا کی ٹیم نے ملیشیا کو سفر کے مقابلے میں چار گول سے شکست دی ٹورنمنٹ کا فائنل میزبان ساؤٹ آفریقہ اور آئرلینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا ساؤٹ آفریقہ کی ٹیم نے یہ میچ تین کے مقابلے میں چار گول سے جیت کر ٹورنمنٹ میں فتح حاصل کی آئرلینڈ کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی اگر ہم اس ٹورنمنٹ میں پاکستانی ٹیم کی کارکتگی کا جائزہ لیں تو پاکستانی ٹیم نے پہلا پول میچ میزبان ساؤٹ آفریقہ کے خلاف کھیلا ساؤٹ آفریقہ نے اس میچ میں دو کے مقابلے میں چھ گول سے فتح حاصل کی پاکستان کا دوسرا میچ آئرلینڈ کی ٹیم سے تھا آئرلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں تین گول سے ہرایا پاکستانی ٹیم نے اپنا آخری پول میچ فرانس کی ٹیم کے خلاف کھیلا یہ میچ تین تین گول سے برابر رہا پاکستان کے پول اے میں آئرلینڈ کی ٹیم پہلی پوزیشن پر رہی آئرلینڈ نے اپنے تینوں میچز جیتے میزبان ساؤٹ آفریقہ کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی ساؤٹ آفریقہ نے تین میں سے دو میچز جیتے جبکہ ایک میں شکست کھائی فرانس اور پاکستان دونوں ہی ٹیموں نے تین تین میچز کھیلے اور کوئی میچ نہ جیت سکیں دونوں ٹیموں نے دو دو میچز ہارے جبکہ ایک ایک میچ ٹران رہا